ایک پل جو لوگوں کی جان کے ساتھ کھیل رہا ہے ایک پل جو لاپروہی کا شقار ہو رہا ہے ایک پل جس پر سب کی نظریں ہیں صرف سرکار کی نہیں یہ رامبن کا پل پچھلے دس سال سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ کوئی سرکار کا نمائندہ تو آئے اور میری مرمت کی زہمت تو اٹھائے رامبن کے ودھائیق نیلم کمار لنگہ کا نواز اس تھان دیکھئے کیسا شاندار بنا ہوا ہے آس پاس کی سڑکوں کا بھی نظارہ دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت دیکھنے کو مل رہا ہے اور آس پاس کوئی یوں ہی پرویش نہیں کر سکتا کیونکہ وی وی آئی پی علاقہ جو ٹھہرا اب ذرا اس تصویر کو بھی دیکھ لیجئے یہ ودھائیق نیلم کمار لنگہ کے نواز اس تھان سے محض کچھ ہی دوری پر بکشی نگر کی ہے یہ تصویر دس سال پرانے پل کی ہے یہ پل جتنا دیکھنے میں خطرناک اور دراؤنا اور خستہ حال نظر آ رہا ہے واقعی میں یہ اتنا ہی خستہ حال ہے لوگ اپنی زندگی کی باجی لگا کر اس کو پار کرتے ہیں پل کی خستہ حالت ہونے کی وجہ سے آئے دن حادثے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کبھی کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو کبھی کسی کی بازو کسی کے سر میں چوٹ آ جاتی ہے تو کبھی کچھ اور لیکن پرشاشن کی آنکھ آس تک نہ کھلی دراصل سرکار اور پرشاشن کی لاپرواہی اندیکھی کی وجہ سے دس سال پرانا یہ پل محض لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلوال کرنے کا سادھن بن چکا ہے اس کے حالات اتنے خستہ ہو چکے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی کی بازی لگا کر اس کو پار کر رہے ہیں پچھلے دس سالوں میں سرکار پرشاشن نے اس کو اندیکھا کیا لوگوں کو امید تھی بی جے پی کے ویدھایاک نیلم کمار لنگےہ سے لیکن تین سال بیٹ گئے آستالا سمسیا جس کی تس بنی ہوئی ہے برگ میں بھی ہم اس پل سے چلتے ہیں بچے بھی سبولی چلتے ہیں رات کو بھی پانی لانا پڑتا ہے بارش میں بھی برگ میں بھی اسی پل سے ہم چلتے ہیں تو ہم طبیع بود دیتے ہیں ہمارے جو بھائی ہیں امہلہ صاحب تو همارے لئے رستہ بننے چاہے گا تو ہمارے کو رستہ نہیں ہوگا ہماری جو مانگیں ہماری پوری نہیں کریں گے ہم دوبارہ بود دے سکتے ہیں تقریباً دست سال سے بنا ہے لیکن خالی اس وقت جب پھٹے شٹے اس کی رپیر ہوئی تھی تو پھٹے شٹے لگائے تھے جب تو اس میں کچھ ٹوٹ گئے کچھ پھٹ گئے کچھ لے گئے کوئی بند ہے اس کے بعد کسی نے دیکھا ہی نہیں اب ہم ٹائم پاس کے لیے اس کو چلا رہے ہیں کوئی پھٹا ٹوٹ جاتا ہے گھر سے لاکھے ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں تقریباً چار پانچ آدسے ایسے ہو گئے ہیں ہماری ایک چھوٹی بچی تھی بھائی کی لڑکی تھی وہ بھی یہاں سے گری تھی پھول کے نیچے وہ ریفر ہوئی جمعو مشکل سے وہ بچے سر آنے والے جب آج تک تین سال ہوگے آج تک نہیں ملت آنے والے تین سال میں کہاں ملے گا تو ہم اے ملے سے یہ رکست کرتے ہیں اگر ان کی کوئی فنس ہوگی نہیں تو ہمیں پھول دلائے دیں سب سے ضروری ہمیں پھول ہے سب سے مین مدہ ہے اس پورے مسئلے پر جب پرشاستنک ادھکاری سے بات کی گئے تو جواب بھی وہی تھا جو اکثر دیا جاتا ہے کہ ماملے کو سنگیان میں لے لیا گیا ہے اور جلد کاروائی کی جائے گی بہرحال پشلے دس سالوں سے یہ لوگ اس ہی پل سے سفر کر رہے ہیں سرکار اور پرشاستنک کی کان میں آس تک جو تک نہیں رہیں گی اب دیکھنا یہ ہوگا اور کتنے دن بکشری نگر کے یہ لوگ جان کی باجری لگا کر اس پل کو پارک کرتے رہیں گے وقت انڈیا کے لیے رامبن سے شبہ منتھل کی ریپورٹ موسیقی موسیقی موسیقی